بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور تری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پاکستان پیڑن کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر سکسٹین اے ہے اور اس کے اندر آج جو ہم یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے کڈناپنگ، ایبداکشن، سلیوری، اینڈ فورس لیبر تو یہ آج یہ اس ٹاپک ہم دوسرا پروگرم وہ کر رہے ہیں پارٹ کر رہے ہیں پارٹ ٹو تو اس کے اندر آج جو ہمارے جو میجر جو ٹاپک ہے وہ سلیوری اینڈ فورس لیبر کا ہے تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ تین سو چیسٹھ اے سے لے کر یہ اپنا آنورڈ تین سو ستتر تک ہے پی پی سی تک تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فار جیسٹس کارلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت تل ملتی رہے گے تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپر تو یہ جو ٹاپک ہے آج ہمارا سلیوری اینڈ فورس لیبر کا اس کی ہم جو سب سے پہلے جو سیکشن پڑھیں گے اس میں وہ جو کنڈیپنگ اور ابڈیکشن کے بھی ایک دو سیکشن شامل ہیں تو ان کو بھی ساتھ کر لیں گے تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ تین سو چھے سٹھ اے ہے اب یہ تین سو چھے سٹھ اے کیا ہے یہ پروکرییشن آف مائنر گل یعنی نبالغ لڑکی کو نجائز تعلقات کے لیے کسی بندے کو فرام کرنا اب کوئی شخص کسی نبالغ لڑکی کو جس کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال سے کم ہے وہ جان بوجھ کر اس لڑکی کی مرضی کے بغیر کسی تیسرے بندے کو اس مقصد کے لیے اس کے حوالے کرتا ہے یا پھر وہ لڑکی کو اس مقصد کے لیے اس بندے کے حوالے کرتا ہے بلاب پھلا کر برغلا کر انٹائز کر کے اس کو گریڈ دے کر تاکہ وہ اس کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کرے یا اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس کے ساتھ وہ نبالغ لڑکی جو ہے کسی تیسرے بندے کے ساتھ وہ سیکس کرے تو یہ جو شخص جو فرام کرنے والا شخص ہے اس نبالغ لڑکی کو اگر یہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو دس سال کے لیے امپریزنمنٹ ریوارڈ کی جا سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ چاہتی ہے سیکشن جو ہے یہ تین سو چھے سٹھ بی اس میں یہ ہے کہ امپورٹیشن اف اگرل فرم فارن کنٹری اب اس میں یہ ہے کہ کسی غیر ملک سے کسی لڑکی کو برامت کرنا یا درامت کرنا اس میں یہ کہا گیا کہ جو کوئی شخص ڈیلیبریٹلی بری نیت کے ساتھ کسی غیر ملکی دوشیزہ کو کسی غیر ملکی لڑکی کو پاکستان میں درامت کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود اس کے ساتھ وہ سیکس کرے گا یا اس کے ساتھ جمع کرے گا نجائز طور پر یا اس کو مجبور کرے گا یا اس کو ترغیب دے کر لالج دے کر اس کے ساتھ وہ جمع کرے گا تو جو شخص اس علم کے ساتھ پاکستان کے کسی پاکستان کے اندر کسی عورت کو لائے گا یا درامت کرے گا تو اس کو جو پکڑا جائے گا تو اس کو دس سال کے لیے قید کی ایمپریزرمنٹ کی سزا دی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 367 اب سیکشن 367 یہ ہے کہ کیڈنیپنگ آر ایبڈاکٹنگ ان آرڈر تو سبجیک پرسن تو گریویس آرڈ سلیوری ایڈ سٹر اب اس کے اندر 367 کے اندر یہ ہے کہ کسی شخص کو زخمی کرنے کے لیے گھائل کرنے کے لیے شدید ضرر پہنچانے کے نیت سے یا غلام بنانے کے لیے اس کو اغوا کرنا یا اس کو کڈنیپ کرنا اب اس میں 367 کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر غیر قانونی طور پر کسی نابالے کو اٹھارہ سال سے کام عمر لڑکے کو یا اٹھارہ سال سے کام عمر کسی بندے کو یا اٹھارہ سال سے کسی زیاد عمر کے بندے کو یا بندی کو وہ اس مقصد کے لیے اغوا کرتا ہے یا کڈنیپ کرتا ہے تاکہ وہ اس کو گریویس ہارٹ کرے اس کو زخمی کرے یا اس کو غلام بنائے یا اس کو سلیو بنائے یا اسے سلیوری کروائے یا اس کو اپنی غیر فطرتی حوص کا نشانہ بنائے یا اس کے ساتھ سڈو میں کرے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا فیل کرے جو غیر قانونی ہے تو اس شخص کو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر دس سال کے لیے امپریزنمنٹ کے اس کو سزا دی جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تری سکسٹی ایٹ کہتی ہے رانگ فولی کنفائننگ اور کنیپنگ ان کنفائنمنٹ کنیپنگ اور ابڈاکٹڈ پرسن اب اس میں یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کو اغوا کرنا یا ابڈاکٹ کرنا اور جس کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کو وہ اللیگل کنفائنمنٹ کے اندر رانگ فول کنفائنمنٹ کے اندر اس کو رکھنا اس کو اپنی نجاز قید کی اندر رکھنا اس کو چھپا کر قید کی اندر رکھنا اور قید بھی ایسی کہ جو لوگوں سے لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو یعنی لوگوں سے چھپا کر اس کو اپنی قید کی اندر رکھنا اور اس کو قید میں رکھنے کے لیے اس بندے کو اغوا کرنا یا اس کو کڈنیپ کرنا یہ سیکشن تری سکسٹی ایٹ ہے اور اس میں اگرچہ اس کا اس کا اپجیکٹ جو ہے وہ صرف اس کو قید کرنا ہے تو پھر ایسا شخص اگر پکڑا جاتا ہے تو اس شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ کنفائنمنٹ کی ہوگی اور ساتھ نے اغوا کی بھی اس کے پاس جو سیکشن آتی ہے وہ تری سکسٹی نائن ہے اب تری سکسٹی نائن کیا کہتی ہے تری سکسٹی نائن کہتی ہے کہ کڈنیپنگ اور ابڈاکٹنگ چائن انڈر ٹین یئر with انٹین تو سٹیل فرم ایٹس پارسن اب یہ ہے کہ کسی دس سال سے کام عمر کے بچے کو اغوا کرنا یا کسی بندے کو کڈنیپ کرنا کسی بندے کو اغوا کرنا یا کسی بچے کو کڈنیپ کرنا اور اس میں اس بندے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی جیب میں کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں یا اس کے گلے کے اندر کو سونے کی چین پڑے ہوئے ہیں یا کانٹے پڑے ہوئے ہیں کاملہ کے اندر یا اس کے پاس جیب کے اندر کو قیمتی چیز پڑی ہوئی ہے یا اس کے پاس کوئی مہنگی قسم کا وہ جو کچھ سامان موویبل پروپرٹی ہے اس کو بچے سے چھیننے کے لیے یا اس بندے سے چھیننے کے لیے اغوا کرنا یا کڈنیپ کرنا تو پھر اس بندے کو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو سات سال کے لیے سزا دی جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 370 اب 370 کیا کہتی ہے 370 کہتی ہے buying or deposing of any person as a slave اب اس کے اندر انہوں نے 370 کے اندر یہ کہا ہے کہ کسی شخص کو غلام کے طور پر خریدنا یا بیچنا یا اس کو ظاہر کرنا اب کوئی شخص کسی دوسرے شخص اس مقصد کے لیے خریدے یا اس کو بیچے اس کو سیل کرے یا اس کو پرچیز کرے تاکہ being a slave ایک غلام ہونے کے صیحت سے کسی بندے کو بیچتا ہے یا کسی بندے کو خریدتا ہے جیسے عورتوں کو بیچ دیا جاتا ہے عورتوں کو بیچ دیا جاتا ہے کسی بندوں کو بیچ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ان سے آپ کام کروا سکتے ہیں آپ ان سے مشاقت لے سکتے ہیں آپ ان سے ایڈلٹیشن کر سکتے ہیں آپ ان کو چکلا میں بٹھا سکتے ہیں آپ کسی ایسی ان سے خلاف فطرت ان سے کام لے سکتے ہیں اور جو بندہ بیچ دیتا ہے یا اس کو خرید دیتا ہے اس بندے کی مرضی کے بغیر اس کو کسی دوسرے بندے کی تحویل میں دے دیتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ جو افنس ہے یہ تین سو ستر کے تحت اس بندے کو انلاف اس کو بھائی کیا گیا یا انلاف اس کو سیل کیا گیا اور اگر وہ کوئی شخص اس طرح کا کام کرتا وہ پکڑا جائے گا اس کو سات سال کے لئے سزا دی جا سکتی ہے اور سات میں اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 371 اب سیکشن 371 کیا کہتی ہے اب سیکشن 371 یہ کہتی ہے کہ habitual dealing in slaves کہ جو بندہ عادتا habitually غلاموں کا کاروبار کرتا ہے لوگوں کو خریدتا اور بیجتا ہے تو یہ مردوں کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے یہ بہت کام ہے اور شازون ناظرہ ہوتی ہے لیکن عوضوں کی خرید و فروخت اب تک ہے وہ لوگ جو ہوتی ہیں ایک جگہ سے لڑکی کو اغوا کیا اس کو اپنے پاس چار پانچ سال رکھا پھر وہ کسی کلپ کے اونر کو اس نے بیج دیا اس کی قیمت مصول کر لی اور وہ کو اگر اس لڑکی کو پھر آگے استعمال شروع کر دیا یا مباشرت کے لیے یا وہ سیکس کے لیے ایڈلٹیشن کے لیے تو جو بندہ اس طرح کے عادتاً جو خریدتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ان کو بیجتا ہے یعنی کہ جو بندہ غیر قانونی دور پر غلاموں کو خریدتا ہے اور اس کے بعد بیجتا ہے تو اس طرح کا اگر شخص وہ پکڑا جاتا ہے دس سال کے لیے قید کی سزا دی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 372 اب سیکشن 372 کیا کہتی ہے سیکشن 372 کہتی ہے اچھا سیکشن 372 اور 373 جو ہے یہ دونوں جو ہیں یہ امیٹڈ ہیں 372 اور 373 اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن 374 4 اب 374 کیا کہتی ہے اب 374 کہتی ہے کہ انہافل کمپلسری لیبر کہ اب جو بندہ کسی دوسرے بندے سے غیر قانونی جبریہ مشکت کرواتا ہے دوسری بندے کو مجبور کرتا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف وہ کمپلسری لیبر کرے کسی بندے کے آگے یا اس کو مجبور کرتا ہے کسی ایک بندہ جب دوسرے بندے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کمپلسری لیبر کرے اپنی مرضی کے خلاف وہ کام کرے تو اگر وہ شخص پکڑا جاتا ہے تو اس شخص کو پانچ سال کے لیے سزا امپریزنمنٹ کی دی جائے گی ساتھ اس کو جرمانہ کیا جائے گا یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے اس میں کی ہے کہ جو بندہ کسی قیدی کو جنگی قیدی کو اس کام کے لیے مجبور کرے گا کہ وہ مشکت کرے کمپلسری لیبر کرے یا وہ اس کو جنگی قیدی کو اس کام کے لیے مجبور کرے گا کہ وہ پاکستان کی کسی مسلح فاج کے لیے کوئی کام سرن یان دے اس کو یا تو اس کو مجبور کیا جاتا ہے تو پھر اس شخص کو جو اس کمپلسری لیبر کے لیے جنگی قیدی کو یا پریزن اف بھار کو یا دیگر قیدی کو مجبور کرتا ہے تو اس کو جو سزا دی جائے گی ایک پرائیویٹ طور پر مرضی کی خلاف محنت کرنے کے لیے ناجائز دوسری کے بندے کے اوپر جو پریشر ڈالنا اور اس بندے کو جو سزا ہے وہ کم اس کم پانچ سال کے اوپر مہد ہے اور یہ سزا ہے یہ ایک سال کے لیے اور اس کے بعد جو سیکشن ہے وہ تین سو پچھتر اور تین سو چھتر یہ دونوں ریپیلڈ ہیں یہ چینج ہو گئی ہیں اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 377 اب 377 ہے ان نیچرل افنس اب ان نیچرل افنس کیا چیز ہے ان نیچرل افنس یہ ہے کہ کسی مرد کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ شیکش انٹر پورس کرنا اس کے ساتھ ایڈلٹیشن کرنا مرد کا مرد کے ساتھ سلومی کرنا یا کسی مرد کا کسی جانور کے ساتھ ان نیچرل افنس کرنا یا اس کے ساتھ سیکس کرنا جانور کے ساتھ تو یہ اس طرح کے جو جرائم ہیں جو ان نیچرل افنس ہیں یہ 377 کے تحت آتی ہے اس کے خلاف کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر عدالت اس کو دس سال کے لیے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے یا پھر اس کے اوپر اور ساتھ میں اس کے اوپر فائن بھی ایمپوس ہو سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائل پہ کریں اگر آپ کوئی کوئی قویری ہے یا کوئی ایسی بات جو میں مجھے کہنی چاہیئی تھی نہ کہہ سکتا اور جو نہ کومنٹس کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے اور مجھے میری نئی ویڈیو کہنا تک میں اس جل چاہوں گا اللہ حافظ